لاہور میں ہونے والے پہلے رمضان کرکیٹ ٹورنمنٹ میں پاکستانی آل رونڈر آمیر جمال کی تباکن بولنگ کراچی وارویر کے خلاف ابتتائی دو آورز میں محس پانچ سکور دیئے اور دو بلے بازوں کو چلتا کیا ان کی بولنگ کی دھار اور رفتار دیکھئے اس ویڈیو میں بولر ڈیویلپ ہوتے جا رہے ہیں ایستا ایستا پچھ نمبر تین ہے جس پر میچ ہو رہا ہے پسکرین کے بائیں جانے وہ پچھتی جہاں پر کل میچ ہوئے تھے تو یہ فریش پچھ ہے یہ خاصا قریب قریب ہے لیکن گیم زیادہ موو ہو رہی تھی امپائر کازمی نے اسی وجہ سے شبہ کا فائدہ دیا پیٹسمن کو اور اس بار انیس بیس بلکہ بیس بیس ہی رہا یہ ایک سلپ ان کے لیے موجود ہے بہت ہی چارہانا لائن اور لیند تھا وہ کی بائی ٹھہرے گی لیکن یہ آمیر جمال جو ہیں پچھلے سال ان کی باولنگ میں بازے بہتری آئی اور آٹ ہو جائیں گے بلال آصف ایک اور کامیابی آمیر جمال کو ملی ایک آسان کیچ اور سٹرگل کرتے ہوئے کراچی وارئیرز ان کے لیے یہ تیہر بھی گئے ہیں وہ سلپ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور ایسی کرکٹ ہوتی رہے گی ٹورنمنٹ بہت ضروری ہے ابھی خلال ٹورنمنٹ بس یہی ایک نظر آ رہا تو آگے میری بھی دینا پڑے گا لڑکوں کی طرف دینا پڑے گا تو مرے خیال سے جب تک کلاب کرکٹ اوپر نہیں جائے گی تو آپ کو پلیئرز ملنے بڑا مشکل ہو جائیں گے تو اس لیے کلاب کرکٹ کا بڑا اہم رول ہے پاکستان کی کرکٹ اور جس ٹائم میں انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے جس ٹائم پہ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے بڑی زبردست کھیلی ہے بڑی تاف کرکٹ ہوتی تھی ان کی آئی ہم کیا کہہ سکتے ہیں جیسے بورڈ کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے تو مرے خیال سے اس کا فائدہ ہوگا ملکل اللہ آپ کی آواز کے ساتھ ہم بھی آواز ملاتے ہیں ڈپارٹمنٹل ٹرکٹ جو بڑی اہم ہے یہاں شام کے وقت خاصی مدد ملی فاسٹ بولورس کو بھر حلی اب تک دبی دبی بیٹنگ کر رہے ہیں کوشش ہے اس بات کو یقینی بنا جائے کہ پورے بیس اوورس اچھا شاوٹ کھیلاغ گیند ہاتھوں پسل گئی تھی اس کے نتیجے میں ایک رن حاصل کیا